امان میں پاکستانی نجات اردنی موامر غریب خاتون اچانک مالدار ہو گئے غیر ملکی خبر ایسان ایجنسی کے مطابق پاکستانی نجات اردنی موامر خاتون ازرا قدسیہ کفائت اللہ خان غربت اور افلاس سے تنگا کر مدد کے لیے سرکاری ادارے پہنچ گئی اور مدد کی ذرہ خاص کر دی لیکن وہاں انہیں معلوم ہوا کہ ان کے اکاؤنٹ میں تو اچھی خاصی رقم موجود ہے اکاؤنٹ میں پیسو کی موجودگی پر خاتون خود بھی حیران رہ گئی اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی خاتون ازرا قدسیہ لائم تھی کہ ان کے اکاؤنٹ میں دوہزار آر سے پنشن کی رقم جمع ہو رہی ہے اور اب ان کے اکاؤنٹ میں خطیر رقم موجود ہے درخواست جمع ہونے کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ سال دوہزار آر سے ان کے اکاؤنٹ میں بقائدگی کے ساتھ ہر ماہ پینشن آ رہی ہے اور اب وہ رقم اتنی زیادہ ہے کہ وہ انتہائی اچھی زندگی گزار سکتی ہیں حکام نے معمر خاتون کو بتایا کہ ان کے اکاؤنٹ میں پینتالیس ازار اردنی دینار جمع ہیں جنوب مشرقی ایشیا کے ملک کمبوڈیا میں لوگوں کو زیر زمین نص بارودی مواز سے بچانے والا چوہا آر سال کی عمر میں چل بسا غیر ملکی خبر ایسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق مانگا با نامی چوہے نے کمبوڈیا میں اپنے کیریئر کے دوران انتالیس بارودی سرنگیں اور اٹھائیس بارود کا سراغ لگایا امریکہ اور بیلزیم کے غیر منافع بخش تنظیم کی تاریخ میں پہلی بار چوہے کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا تھا رپورٹ کے مطابق تنزانیہ میں قائم بیلزیم کی ایک تنظیم نے چوہے کو بارودی سرنگ کو سونگنے کی تربیت دی تھی نیوزیلینڈ کا ایک شہری اس وقت خوفزدہ ہو گیا جب ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ اس کی کان میں لال بیک موجود ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق ہیوی شہری زین ویڈنگ کو محسوس ہوا کہ تیراکی کے لیے جانے کے بعد اس کا بایا کان بند ہو گیا ہے اسے شام وہ اپنے سوفے پر سو گیا اور کان بند ہونے پر بیدار ہوا زین نے کان میں حلچل بھی محسوس کی جیسے اس کے کان میں کوئی چیز چل رہی ہو دو راتے تکلیف سے بیدار رہنے کے بعد اس نے ماہر ڈاکٹر سے ملنے کے لیے کان کے کلینک رجوع کیا کیوی شہری نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کان میں دیکھنے کے ایک سیکنڈ کے اندر ایک رنگتے کیڑے کو پہچان لیا لیکن وہ بھی چونگئی اور یقین نہ کر سکی اس کے بعد ڈاکٹر نے ویڈنگ کے کان سے مردہ لال بیک نکالنے کے لیے سیکشن ڈیوائس اور شمٹی لی اسے جادکار کے طور پر ماہر کو دکھایا کیونکہ اس نے اس سے پہلے کان سے کبھی کوئی کیڑا نہیں نکالا تھا